اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ویزرگل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں سب سے پہلے وہی فارمولا کی مدد سے ہم کریں گے آئیڈنٹیٹی دیکھیں گے ہیلپنگ ورپ ورپ سنگلر پلورل سب کچھ آئیڈنٹیٹی میں ہم دیکھ لیں ہیں باقی جتنے بھی ٹینسز میں نے آپ کو کرائے اس میں آئیڈنٹیٹی ہمارے پاس سمپل ہی تھی جیسے کیا ہے کیتا ہے تھی ہے رہا ہے رہی ہے رہا تھا رہی تھی رہے ہوں گے اس طرح اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے بہت زیادہ غور سے سننا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پاسٹ کی جب بات تھی لیکن اب پریزنٹ پرفیکٹ کی بات ہے ٹھیک ہے سمپل پریزنٹ نہیں ہے پریزنٹ پرفیکٹ ہے اردو جملے میں اس کی دو طرح شناخت ہوتی ہے لفظ نے کے ساتھ نے لفظ کے ساتھ اور لفظ نے کے بغیر یعنی کہ کوئی فکرہ جس کے اندر نے کا استعمال ہو رہا ہے اور کوئی ایسے فکرے جس میں نے کا استعمال نہیں ہو رہا نے کے بغیر جیسے میں سبق یاد کر چکا ہوں یعنی کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہوں یہ سب یوز ہوں گے نے کے بغیر اب دیکھیں اس فکرے میں کہیں بھی نے کا استعمال نہیں ہوا میں سبق یاد کر چکا ہوں یہ نہیں آیا میں نے سبق یاد کر چکا ہوں یہ تو فکرہ ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ رونگ ہو گیا وغیرہ نے لگا کر اگر ہم دیکھیں تو میں نے سبق یاد کر لیا ہے اب یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی فکرے میں نے یا چکا ہے چکی ہے یا چکا ہوں وغیرہ اکٹھے نہیں آ سکتے understand then ہم آ جائیں گے helping verb پہ helping verb has یا have استعمال ہوگا verb کی third form use ہوگی then singular has and plural have اب singular میں ہی sheet کے ساتھ has لگا سکتے ہیں اور plural میں آپ کو جیسے پتہ ہوئی دے وغیرہ یا زیادہ سے لوگوں بچے ہیں بہت جیسے army کی بات اور یہ زیادہ collective چیزوں کی بات ہے تو have لگے گا لیکن i کے ساتھ بھی have کا ہی استعمال کریں گے examples اب میں آپ کو دو دوں گی جس میں چکے چکا ہے وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال ہے اور نہیں کے ساتھ بھی first example ہم دیکھ لیتے ہیں ہم بندوق چلا چکے ہیں ہم بندوق گن ہو گئی چکے ہیں کہ ہم کیا یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہے چکے ہیں تو یہ present perfect tense ہے تو ہم third form use کریں گے اور helping verb ہمارے پاس have ہوگی کیونکہ زیادہ ہیں we have fired the gun ہم بندوق نہیں چلا چکے we have not fired the gun کیا ہم بندوق چلا چکے ہیں have we fired the gun ٹھیک ہے یہ یہاں پہ question مارک ہے میں نے یہ کتاب آج خریدی آپ دیکھیں پہلے چکے کے ساتھ میں نے آپ کو identity جو بتائی اس کے ساتھ example دی اب میں نے جس second identity بتائی تھی نیک استعمال کے ساتھ اس کے ساتھ میں آپ کو example بتا رہی ہوں میں نے یہ کتاب آج خریدی میں نے یہ کتاب آج خریدی نے کے ساتھ استعمال ہے i have bought this book today میں نے یہ کتاب آج نہیں خریدی بہت سمپل ہے نہیں سارا sentence ویسے یہ بس not کا استعمال کریں گے i have not note about this book today کیا میں نے یہ کتاب آج خریدی ہے ہم helping verb کو اٹھا کے باہر لے آتے ہیں ہمیں ہمیشہ سے یہ پتہ ہے have i bought this book today question mark اب یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دو examples ہیں اس کی اور ایک بات اور بتاتی چلوں میں جتنے بھی tenses present کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے کا استعمال ضرور ہوتا ہے یا ہے کا تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اور نیک والے فکروں میں بھی last میں ہے آ رہا ہے جیسے میں جیسے میں نے کھانا کھایا اگر میں استعمال کروں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا past indefinite ہے اور اگر میں ایک example لوں میں نے کھانا کھایا ہے ہے کا استعمال ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے present ہے میں نے past indefinite والی ویڈیو میں بھی آپ کو تھوڑی سی difference بتایا تھا اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں اور انشاءاللہ میں آپ کو clearly difference والی ویڈیوز بھی لے کے آؤں گی کہ کس tense میں کیا difference ہوتا ہے ہم ایک دفعہ tenses complete کر لیں then مزید آپ کو میرے چینل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا